اسماعیل امام ہوگا کچھ مدت کے بعد اللہ نے اسماعیل کو ہٹا کے موسیٰ قاظم کو نامزد کر دیا یہ کیسے ہو گیا اب آپ دیکھتے چلے جائیں وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا سبق میں کہ اہل تشیع اور اہل سنت کا اصل اختلاف وہ کس میں ہے مسئلہ ہے باقی سارے اختلاف اسی کا نتیجہ ہے اسی کے پرپرزیں ہیں اسی کی شاخیں ہیں اسی کے پتیں ہیں جتنے بھی ہیں اسی مسئلہ امامت کو بچانے کے لیے انہوں نے گھڑے ہیں مسائل اب ایک مسئلہ انہوں نے گھڑا کیا عقیدہِ بدا عقیدہِ بدا حصول کافی میں اس کا ذکر ہے اللہ کی عبادت کسی چیز سے ایسی نہیں ہوتی جیسی عبادت عقیدہِ بدا سے ہوتی ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ بدا کا کیا محن ہے ظہور بدا کا کیا محن ہے ظہور عقیدہِ بدا کیا ہے کبھی کبھی اللہ کو کام کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے یہ عقیدہ کیوں گھڑنا پڑا اس الزام سے بچنے کے لئے ان پر ہو گیا نا اتراز کہ بھئی پہلے اسماعیل امام تھا عجیب نص ہے پھر اس سے امامت واپس لے لی موسیٰ قاظم کو امام بنا دیا تو انہوں نے اس عقیدے کو بچانے کے لئے ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا کیا عقیدہِ بدا اللہ کو کام کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ پہلا کام کیا ہو گیا ہے غلط ہو گیا دو باتوں پہ ہم گفتگو کر چکے امامت منصوص من اللہ ہوتی اور امام معصوم ان الخطا وال اسیان ہوتا ہے بس ایک حوالہ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں پھر ہم آگے بڑھیں گے یہ ہے حیات القلوب سے یہ صفحہ دس ہے اور جلت تیسری ہے وہ جو میں نے بحار الانوار کا آپ کو حوالہ لکھوایا نہیں وہ بھی اسی مصنف کی ہے ملنہ باکر مجلسی آپ یہ سن کے احران ہو جائیں گے کہ بحار الانوار کی تقریباً ایک سو بیس جلدیں میں نے پشاور جاتے ہوئے مولنہ عبدالقیوم حقانی کے مدرسے میں اس کتاب کو دیکھا ہے ہمارے پاس صرف آٹھ دس جلدیں ہیں اور وہاں ان کے پاس پوری مکمل تھی ایک سو بیس جلدیں کمرے کا ایک طرف پورا بھار گیا ہے بحار الانوار سے اور کس تکتی پر ہیں جیسے ہمارے ہاں یہ کنز و دکائق کتاب نہیں کنز و دکائق لمبی تکتی اور جتنی موٹی کنز و دکائق ہے ایک جلد اتنی اتنی موٹی ہے پتنی کہاں بیٹھ کے لکھتا رہتا تھا کیسے لکھتا رہتا تھا بندہ حیران ہوتا ہے بھئی بجلی بھی نہیں یارویں صدی کی بات ہے پین بھی نہیں پینسلیں بھی نہیں اب لکھنا اور دوات میں ڈبو کے لکھنا بڑا فرق ہے آپ تو لکھتے جا رہے ہیں آپ ادھر ڈبونا ہے اس کو یوں کرنا ہے پھر لکھنا ہے ٹائم تو ضائع ہو رہا ہے بجلی نہیں پنکھیں نہیں سہولتیں نہیں پتنی کیسے لکھتا رہا اپنے مذہب کی البتہ اس نے بڑی خدمت کی بڑی محنت کی اپنے مسلک کے لئے حیات القلوب بھی اسی کی کتاب جلاع الویون بھی اسی کی کتاب تذکرہ تلائمہ بھی اسی کی کتاب حیات القلوب کی چار جلدیں جلاع الویون کی دو جلدیں حیات القلوب صفحہ دس جلد تیسری کہتا ہے مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبریست امامت کا مرتبہ پیغمبری مرتبے سے بالا تر بلند ہے ایک حوالہ میں آپ کو اصول کافی سے لکھوانا چاہتا ہوں میرے پاس یہاں اس کا صفحہ نمبر نہیں ہے لیکن حوالہ مرتبہ رہے ہیں یہ جو اصول کافی آپ پڑھیں گے ملہ یاد الفقی آپ پڑھیں گے الستبسار آپ پڑھیں گے اس میں جتنی باتیں حضرت جعفر صادق سے محمد باکر سے انہوں نے منصوب کر رکھی ہیں نا وہ سب منصوب ہیں وہ حضرت جعفر صادق کے کال نہیں ہیں محمد باکر کے وہ کال نہیں ہیں وہ ایسے نہیں تھے وہ سب اہل سنت تھے انہوں نے منصوب کیے اصول کافی میں حضرت جعفر صادق سے ایک بات منصوب کیجی کہ وہ کیا کہتے ہیں جرا لہو من الفضل ما جرال محمد حضرت علی کے لیے وہ ساری فضیلتیں ہیں جو فضیلتیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوالہ میں یہاں پھر خمینی سے آپ کو لکھوانا چاہوں کتاب وہی ہے الحکومت الاسلامیہ اس کا صفحہ نمبر ہے بامن کیا لکھتا ہے جی اِنَّا مِنْ ضَرُورِيَاتِ مَذْحَبِنَا ہمارے مذہب کی ضروری ضروری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے اِنَّا مِنْ ضَرُورِيَاتِ مَذْحَبِنَا کیا ہے وہ بات؟ اِنَّا لِآئِمَّتِنَا کہ ہمارے اماموں کے لیے مقاماً وہ مقام ہے لا يبلغوهو ملکن مکربن ولا نبی مرسل جس مقام تک کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی مبعوث کیا ہوا پیغمبر اور نبی بھی نہیں پہنچ سکتا آگے چلیے جی ان کے ہاں اِمَّا صفاتِ الٰہی میں شریک ہیں جی ان کے ہاں امام عالم و ماکانا و مایقون ہوتا ہے عالم الغیب ہوتا ہے حضرت جعفر صادق سے کول منصوب کیا جی اصول کافی صفحہ ایک سو اسی کیا کہا جی ان سے بات کو کیسے منصوب کیا اِنَّا اِنْدَنَا عِلْمُن کہ حضرت جعفر فرماتے ہیں ہمارے پاس علم ہے ماکانا جو کچھ ہو چکا ہے و ما ہوا کائنن اِلَا اَن تَقُومَ السَّا یا جو کچھ قیامت کے کائم ہونے تک ہوگا سب کا علم ہمارے پاس ہے اصول کافی صفحہ تین سو اٹھاسی میں ایک باپ باندھا گیا جی کس عنوان سے کیا عنوان ہے جی اِنَّا الْاَئِمَّتَ یَا لَمُون اِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُون ہمارے امام جانتے ہیں علم اس چیز کا جو ہو چکا اور علم اس چیز کا جو ہوگا وَأَنَّهُ لَا يَخْفَا عَلَيْهِمْ شَيْن اور ان پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے حضرت جعفر صادق سے ایک اور کول کو منصوب کیا جی ذرا اسے بھی لکھیا جی اِنِّي لَعَالَمُ بے شک میں جانتا ہوں مَا فِي السَّمَاوَات جو کچھ آسمانوں میں وَمَا فِي الْعَرْز جو کچھ زمین میں وَآلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ میں جانتا ہوں جو کچھ جنت میں وَآلَمُ مَا فِي الْنَّارِ میں جانتا ہوں جو کچھ جہنم میں وَآلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا ان کے ہاں آئمہ آلِمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ اور ان کے ہاں آئمہ آلِمُ الْغَيْبَ اور کوئی چیز بھی ان سے مخفی نہیں ہے یہاں میں مولانا آمد رضا خان کا ایک حوالہ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں جو یہ شعیت کا مادرن ایڈیشن ہے جو مادرن ایڈیشن ہے اصل التشیع ماخوز من اليہودیت وَأَصْلُ الْبَرِلْوِيَّةِ ماخوز من التشیع اور آگے اصل الحیاتی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہاں سے نکلے یہ کس کا مادرن ایڈیشن ہے کچھ مدت کے بعد یہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والے ہیں یہ شیعہ ہوں گے اور یہ جو دوبندی کہلانے والے ہیں یہ بریلوی ہوں گے اب بھی ان کے عقیدے قریب قریب انہی کے قریب قریب عقیدے ہیں مولانا آمد رضا خان کی ایک کتاب ہے الْأَمْنُ وَالْعُلَى میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا حوالہ لکھوایا ہے صفحہ ایک سو پچاس ہے کیا لکھتے ہیں جی مَا كَانَا وَمَا يَكُونَ كَا حِلْمِ محمد کے علوم کا ایک ٹکڑا ہے یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نبی پاک کا جو علم ہے مَا كَانَا وَمَا يَكُونَ یہ علم تو اس کے مقابلے میں صرف ایک ٹکڑا ہے تو یہ عقیدے انہی سے لیے گئے ہیں پہلے انہوں نے یہ عقیدے بنائے اپنے آئمہ کے بارے میں اور انہوں نے ان سے عقیدے لیے امبیاء اور اولیاء کے بارے میں یہ جو علم ذاتی اور علم عطائی کا چکر ہے کہ جہاں جہاں قرآن نے نبی پاک سے علم غیب کی نفی کی ہے وہاں سے ذاتی علم کی نفی ہے اور ہم ذاتی نہیں مانتے ہم تو عطائی مانتے ہیں یہ ذاتی علم کی نفی ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کیا جواب ہے ان سے پوچھنے دے بھئی کیا جواب ہے اس کا کوئی ایک جواب دو بس ایک لفظ کہو میں سمجھ جاؤں گا وہ تو جواب ہو گیا وہ تو قرآن سے جواب ہو گیا کہ وہ عطائی علم کی نفی ہو گئی ہم نے آپ کو شیر کا علم نہیں دیا ایک جواب میں نے پڑھایا تھا آپ کو زندگی؟ کوئی اور لفظ بولو وجود وجود آپ کا وجود عطائی ہے ذاتی نہیں ہے عطائی وجود کو جو صفتیں لگیں گی عطائی لگیں گی اور جب ان صفتوں کی نفی ہوگی تو پھر نفی بھی کس کی ہوگی؟ جب صفت ذاتی ہے ہی کوئی نہیں تو پھر ذاتی کی نفی کیسے ہونی ہے؟ عطائی کی نفی ہونی ہے ایک اور جواب بھی میں نے پڑھایا تھا یہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ امتحانوں میں کبھی کبھی یہ پوچھ لیا جاتا ہے علم غیب سماء موتا توصل مختار قل اس میں سے کسی ایک پر بحث کیجئے اور فریق مخالف کے جو دلائل ہیں اس کا جواب بھی لکھئے پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک میں نے پڑھایا تھا کہ یہ تقسیم لی گئی ہے مرزا قادیانی سے اس نے کہا تھا نبوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک نبوت اصلی ہوتی ہے ایک بروزی ہوتی ہے ایک حقیقی ہوتی ہے ایک مجازی ہوتی ہے میں کوئی اصلی نبی ہوں میں تو بروزی نبی ہوں اور وہ لا نبی آبادی میں جو نفی ہے نا وہ اصلی نبی کی نفی ہے یہ سب سے پہلے تقسیم کی تھی مرزے نے انہوں نے یہ تقسیم اس سے لی ہے کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے ایک علم عطاہی ایک اور بات میں نے پڑھائی تھی کہ اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں اللہ کو ذاتی لا مانتا ہوں حضرت عیسیٰ کو عطاہی لا مانتا ہوں تو پھر مشرق تو نہیں ہوگا نا اس نے تو عطاہی مان لیا ایک میں نے یہ بات آپ کو پڑھائی تھی اہلِ تشیعوں کے ہاں آئمہ مختارِ کل ہوتے ہیں اصول کافی کتاب الحجت صفحہ دو سو اٹھت ترجی وَفُوِّزَ اُمُورُهَا وَفُوِّزَ اُمُورُهَا اِلَيْهِمْ سپورد کر دیئے گئے ہیں سپورد کر دیئے گئے ہیں ساری مخلوق کے امور اِلَيْهِمْ الَلْآئِمَّ آئمہ کی طرف ساری مخلوق کے امور آئمہ کے سپورد ہو گئے ہیں فَهُمْ يُحَلِّلُونَ مَا يَشَعُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَعُونَ وہ جو چاہیں حلال کر دیں اور جو چاہیں حرام کر دیں سارے امور مخلوق کے دنیا کے آئمہ کے سپورد کیے گئے ہیں اصول کافی صفحہ دو سو انسٹھ حضرت جعفر صادق سے کول کو منصوب کیا امہ علمتا امہ علمتا کیا تُو نہیں جانتا اَنَّدْدُنِيَا وَالْآخِرَةِ لِلْإِمَامِ کیا تُو نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت سب امام کے لیے يَزَوْهَا حَيْسُشَا وہ دے دیں جس کو چاہیں دنیا آخرت جس کو چاہیں دے دیں وَيَدْفَوْهَا اِلَى مِنْ يَشَا اور جس کو چاہیں عطا کرنے یہیں ایک حوالہ لکھ لیجئے الْأَمْنُ وَالْعُلَاقَ صفحہ ایک سو اٹھالیس سے تاکہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں کیا لکھتا ہے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں حضور کے اختیار میں ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں بلکل اسی کا ترجمہ کی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بس فرق اتنا ہے کہ انہوں نے آئمہ کے لیے کیا انہوں نے نبی پاک کے لیے کیا ایک اور باب باندھا جی اصول کافی میں اِنَّ الْأَرْزَ قُلَّهَ لِلْإِمَام بے شک زمین ساری کی ساری امام کے لیے ہے اور ہم نے تو قرآن میں پڑھا اِنَّ الْأَرْزَ لِلَّهِ زمین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے اِنَّ الْأَرْزَ قُلَّهَ لِلْإِمَام اب اَلَمْنُ وَلُولَا صفحہ اکتیس کیا لکھتے ہیں؟ حضور ساری زمین حضور ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں اِنَّ الْأَرْزَ قُلَّهَ لِلْإِمَام زمین ساری کی ساری امام کے لیے ہے لیکن انہیں پھر بھی اقتدار نصیب نہ ہوا اقتدار دوسروں کے پاس رہے حکومت دوسرے کرتے رہے اور زمین ساری کی ساری انہی کی تھی اِنَّ الْأَئِمَّةَ يَعْلَمُونَ مَتَا يَمُوتُونَ امام جانتے ہیں کہ انہوں نے کم مرنا ہے وَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِإِخْتِعَارِهِمْ اور وہ نئی مرتے مگر اپنی مرضی سے کیسی عبارت ہے جی؟ اصول کافی صفحہ 158 اِنَّ الْأَئِمَّةَ يَعْلَمُونَ مَتَا يَمُوتُونَ وہ کم مریں گے جانتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ اور وہ نہیں مرتے إِلَّا بِإِخْتِعَارِهِمْ مگر اپنی مرضی اور اختیار سے مرتے ہیں تو پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی مرضی سے کربلا میں شہید ہوئے اس لیے کہ امام اپنی مرضی سے مرتے ہیں بس آخر میں ایک حوالہ لکھی یہ اصول کافی کتاب الحجت سے اصول کافی کتاب الحجت سفہ دو سو چھ آسی ہے یہ ذرا آپ غور سے اس کو سنیں گے جی سوالے کو لکھتے ہیں مسجد نبوی کی چھت کا وہ حصہ جو قبر منور کے قریب تھا جہاں آپ کی قبر منور ہے وہ حصہ شکستہ ہو گئے پرانا ہوگا چھت اس کی پرانی ہوگا اس کو مرمت کرنے کے لئے درست کرنے کے لئے مستری مزدور مسجد کی چھت پر آ جا رہے ہیں یہ دیکھ کر کہ مستری اوپر جا رہے ہیں مزدور جا رہے ہیں اوپر کام ہو رہا ہے کچھ لوگوں نے حضرت جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا اگر اجازت دیں تو ہم اوپر جا کے نیچے قبر کی طرف جھانک لیں فرمایا نہیں حضرت جعفر صادق فرمایا نہیں ادھر نہیں جانا اور قبر منور کی طرف نہیں جھانکنا مجھے ڈر ہے حضرت جعفر صادق نے کہ مجھے ڈر ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے کیوں کہ وہ اوپر جائے اور قبر کی جانب دیکھے یراہو قائم یسلی تو وہ نبی پاک کو دیکھے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اب آپ کو احساس ہوا یہ عقیدہ کہاں سے آیا یہ بھی وہیں سے آیا یہ حصول کافی کی روایت ہے صفحہ 286 ہے کتاب الحجت ہے وہ دیکھے یراہو قائم یسلی کہ نبی پاک قبر منور میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یا اگلا جملہ لکھوانے کی مجھ میں ہمت نہیں وہ اتنا غلیظ جملہ ہے کیسے انہوں نے لکھ دی ہے یا وہ دیکھے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنی ازواج میں سے کسی بیوی کے ساتھ مشبور ہے یہی عبارت ملفوظ صفحہ 26 جلت تیسری میں مولانا مدردہ خان نے لکھی یہی عبارت ملفوظات بڑی مشہور کتاب ہے ان کی ملفوظات وہ میں عبارت آپ کو لکھوا دیتا جلدی آپ لکھیں گے انبیاء کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے یہ کس کی عبارت میں لکھوا رہا ہوں آپ کو انبیاء کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدہ الہی کے لیے ان پر تصدیق وعدہ الہی کے لیے ماز ایک آن کے لیے موت تاری ہوتی ہے ایک آن کے لیے پھر فوراً ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے اس حیات پر وہی احکام دنیاوی ہیں ان کا ترقہ تقسیم نہیں ہوگا ان کی ازواج پر عدت نہیں ہوگی وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑتے ہیں انبیاء کی قبور میں ازواج پیش کی جاتی ہیں وہ ان سے شباشی فرماتے ہیں بالکل وہی لفظ جو اصول کافی میں اہل تشیعوں نے لکھے انہوں نے ملفوضات میں لکھ کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں وہاں بھی کیا تھا یراہ قائم یسلی کہ وہ دیکھے کہ نبی پاک اپنی قبر منور میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سارے عقائد جو ہیں علم غیب کا مختار قل کا سمہ موت کا حیات انبیاء کا یہ سب ماخوز سے سب سے پہلے انہی نے اپنی کتابوں میں ان عقیدوں کو ذکر کیا کل کا ہمارا سبق رہ گئے اور بڑا اہم سبق ہے جو ہم تحریف قرآن پر تھوڑی سی بات کریں گے اور تقییہ پر اور کتمان پر اور صحابہ پہ تبر اور آخری ہے انشاءاللہ استاذی مکرم شام غریبہ کی اصل حقیقت کیا ہے ہاں میں دیکھ کے آئے ہوں میں وہاں سے ہو کے آئے ہوں مجھے پتہ ہے شام غریبہ کی حقیقت کیا ہے ترابی پڑھانے والے کے لیے بالک ہونا شرط ہے جی داڑی منداد بھی نہیں پڑھا سکتا جی مکروض تحریمی ہے بعض لوگ کہتے ہیں گیارویں امام کا بیٹا نہیں تھا بلکل ٹھیک کہتے ہیں بارویں امام حسن اسکری لاولد تھے ان کا بیٹا نہیں تھا لیکن باپ کے بعد بیٹا امام بنتا تھا ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ گیارویں امام کا بیٹا نہیں ہے انہوں نے پھر یہ مسئلہ امامت کو بچانے کے لیے ساری کہانی گھڑی کہ بیٹا تو تھا وہ غار میں جا کے چھپ گئے یہ بھی مسئلہ امامت کو بچانے کے لیے دولابا کو واض فرمائے کہ جماعتی علماء کے بارے محتاط رویہ اپنائیں خاص کر کے سوشل میڈیا پر ہاں میں نے تو پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جتنے علماء ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی توہین آمیز بات آپ نہ لکھے دی خمینی کے مطالق تو مولنا مدودی پتہ نہیں چاہ کہتے رہے تیار القادری نے کہا تھا میرا باپ مر گیا خمینی جب مر تھا تو تیار القادری نے کیا کہا تھا میرا باپ مر گئے تو مولنا اکنیواز صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خمینی نے کبھی جھنگ کا بھی چکر لگایا ہے جن لڑکوں کے نام لکھے گئے صبح پتہ چل جائے گا جن شاء اللہ کن کن کی جگہ بنی ہے اس شیر کا با محاورہ ترجمہ بتائیے جی محمد از تمی خاہم خدا را خدا یا از تحب مصطفی را نبی پاک کے ذریعے میں اللہ کو چاہتا ہوں انہوں نہیں تعرف کروایا اور اے اللہ میں تجھ سے حب مصطفی چاہتا ہوں آپ میرے امتحان لینا چاہتے تھے کسی پر لانت نہ بھیجا کریں آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے رویوں میں اعتدال لاؤ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ باتیں آپ کو پچاس سال کی عمر کے بعد خود سمجھ آ جائیں گی اعترام کرنا سیکھو دوسروں کے علماء کا اور رہنماؤں کا اور لیڈروں کا اعترام کرنا سیکھو زبان کو سترہ پاکیزہ زبان کو پاکیزہ رکھو اور اس سے بزبانی گالم گلوج فتوہ بازی اور مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ جائے کالا کافر چٹہ کافر کیا ہوتے چٹہ کافر کالا کافر پنتالی درجہ دا کافر پینٹ درجہ دا کافر ہمیں یہ سمجھ نہیں یہ یہ زبان چھوڑ دیں اچھی زبان استعمال کیا کریں انشاءاللہ پچاس سال کے بعد ہم دنیا میں تو نہیں ہوں لیکن آپ کہیں گے وہ تو ہمیں اس وقت بتایا کرتا تھا وہ صحیح کہتا تھا سن سمجھ نہیں آئی اب آپ جوانی ہے خون جوش مار رہا ہے سن خسرہ بنانا چاہتے اب آپ یہ کہیں جوش ہے تو جب جذبات آپ کے سرد ہو جائیں گے پھر آپ کو سمجھ آجائے گی کہ نئی ہر بات وہی صحیح تھی جو وہ ہمیں کہتا تھا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ یہاں سے ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان بن کر یں